اصل یہودی جو ہے عملی یہودی اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا ان کے ذلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں خاص طور پر یہ جو ہے کلمپٹی کے بال یہ کلمیں جو ہیں یہ تو لاکے چھلے بنا کر بہا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں لمبا کالا کوٹ پہنے ہوتا ہے لمبی داڑھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی اب کچھ حالات بدل گئے ہو سمجھتے تھے یہ یہودی ہے لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا مسلمان نہیں قَالَ فَبِمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَا آتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ وقال عز وجل کما وردہ فی سورة ساد قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَرْقُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ وقال عز وجل کما وردہ فی سورة المائدہ وقالت اليہود والنصارہ نحن ابناء اللہ وعباؤہ وقال جل وعلا كما وردہ فی سورة آل عمران وقالوا ليس علينا فی الکمیین سبیل وقال عز وجل کما وردہ فی سورة الصف يريدون ليطفئو نور اللہ بأخواہهم واللہ متم نوره ولو کره الكافرون هو اللذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلی ولو کره المشركون صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقه وقالی اللہم ربنا لهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم رن الحق حقا ورزقنا اتباعا ورن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و تقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین موزد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی اس نشست کے لیے خاصا نمائع اشتہار اخبار بشائے ہوا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھرات کے علم میں ہے کہ میرا آج کا موضوع کیا ہے موجودہ جو انتہائی تشویشناک عالمی صورتحال ہے اس کا پسمندر کیا ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے اور نوع انسانی کے اصل اور مستقل دشمن کون ہے گویا کہ وہ جو ایک مصرہ ہے کہ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریابے امن عالم جو ہے ہو سکتا ہے تہو بالا ہو جائے کہا جا رہا ہے شاید تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی مجھ صاحب کہتے ہیں دس سالہ جنگ ہوگی بہت ظاہر تو معاملہ چھوٹا سا نظر آتا ہے ایک آدمی اسامہ دھان پانچ سا آدمی کچھ بھی نہیں پھر یہ افغانستان اگر آپ ویسے دیکھیں دنیاوی اعتبارات سے مادی اعتبارات سے اس کی کیا حیثیت ہے امریکہ جیسے سپریم پاور کے سامنے لیکن کتنا احتمام ہو رہا ہے مشرق و مغرب کے مسائل و ذرائع جمع کیے جا رہے ہیں ادھر میڈیٹرینین میں ادھر بحر ہند میں دور تگنیگو گارسیہ تک اپنے سارے اڈے جو ہے تیار کر دیے گئے ہیں بڑے محیب قسم کے ائرکراٹ کیریئرز جو ہیں پہنچ گئے ہیں وہ ہوائی جا جن کی شکل دیکھ کے دہشت آدمی پہ آ جاتی ہے ان کے غول کے غول پہنچ گئے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے کیا ہونے والا ہے اس کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے اس وقت کا عالم کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے پیش منظر کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے اور پیچھے کون اصل کریکٹرز ہیں جو کارفرما ہیں میں اس کا آج جائزہ پیش کرنے چلا ہوں دیکھیں سب سے پہلی بات انسانیت کا اور نوع انسانی کا ازلی اور ابدی دشمن وہ ابلیس العین ہے یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ما براو طبیات سے مطالب ہیں ابلیس جند ہے جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتا ہے غیر مرئی جو نظر نہیں آتی ہے فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتے ہیں غیر مرئی جو نظر نہیں آتی ہے یہ ہم جو ہے اور یہ ہیوانات دنیا میں جو ہے یہ مرئی ہے آج کا عام ذہن جو انسان کا بن چکا ہے سائنٹیزم جسے کہا جاتا ہے سائنسی نقطہ نظر اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی باتوں کی طرح توجہ نہیں کرتے ہاں عقیدہ تو ہے کہ ہے جن بھی ہے فرشتے بھی ہیں لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے ساری نگاہیں مرکوز ہیں ویزیبل ورلڈ فیزیکل ورلڈ میٹا فیزکس کا تو مضمون بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ختم کرتے نہ چاہئے یونیورسٹیز سے فلسفے کے ڈپارٹمنٹ ختم ہو رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس کے اصل سے یہ دنیا ہے یہ عالم ہے یہ کائنات ہے یہ مادہ ہے یہ حیات انسانی حیات دنیاوی ہے اس پر میرا جو مارکت الارا مضمون تھا انیس سو سٹھ سٹھ کے یون میں جو چپا تھا اسلام کی نقشت سانیہ کرنے کا اصل کام کہ جو اہد حاضر کی جو تہذیب ہیں اس کے تین بنیادی اصول کیا ہیں خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس بحث میں نہ پڑو کائنات تو ہے نا مادہ تو ہے نا روح کوئی شئے ہے یا نہیں ہے کیا پتا کسی نے دیکھی نہیں آئی لہذا اس کے بارے میں گفتگو کا فائدہ کیا وقت کا سیاہ ہے عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا کس نے آکے بتایا بردے کے بعد لہذا اس بحث میں نہ پڑو یہ عالم دنیا تو ہے نا it's very much present لہذا ساری توجہ اس پر صرف کرو تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ ہو روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ ہو حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیا بھی پر توجہ ہو یہ ہے اصل میں crux of the matter اس تحضیب جدید کا خلاصہ یہ ہے اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض باتیں میری آپ کو ایسی لگے گی کہ جو شاید ماحول سے کوئی زیادہ متعلق نہیں لیکن وہ دین کی بڑی بنیادی بات تھا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں ایک تخصیم تو ہو سکتی ہے زی حیات اور بغیر حیات جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں بے جان چیزیں بے شبار یہ تمام فلکیات پوری کائنات یہ زمین یہ پہاڑ یہ شجر و حضر کیا لیکن ایک ہے جاندار ان جانداروں میں ایک تخصیم ہے دو کا تعلق غیر مرائی دنیا سے ہے انویزیبل ورلڈ سے فرشتے جو دکھائی دے دیتے ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے آدم سے پہلے جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کیلوں سے وہ بھی نظر نہیں آتے تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ ارض یہ زمین ہے یہ مٹی سے بنے گا تراب سے بنے گا کرسٹ آف دی ارس سے بنے گا اب ان میں ایک تخصیم ہے ایک وہ ہے ان تمام میں شعور تو ہے حیوانات میں بھی شعور ہے خود شعوری جسے کہتے ہیں سلف کانشسنس یہ صرف تین میں ہے فرشتہ جن اور انسان حیوانات میں خود شعوری نہیں ہے کانشسنس ہے سلف کانشسنس نہیں ہے دوسرے جبات سے سمجھا دوں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کتہ بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے دیکھتا رہا ہے اس کو میں کا احساس نہیں ہے میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں ہوں کوئی شہ جو دیکھ رہا ہوں یہ خود شعوری ہے سلف کانشسنس کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس میرا فیصلہ ہے میری رائے ہے یہ ہے در حقیقت سلف کانسیسنس انا سلف خودی یہ ہیوانات میں نہیں ہے یہ ہے صرف ملائکہ جنات اور انسان اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پرپیچ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا دور سے پھر نار سے پیدا کیا نار سے آگ سے جنات کو پھر مٹی سے بنایا آدم کا ہیولہ اس میں روح بھونک دی اب آدم بن گئے اعلان یہ کر دیا کہ خلافتِ عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی یہ پیش پڑ گیا اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا قرآن میں ہے سورہ بخرا کے چونٹھے لکو میں اتجعرو فیہا ویفسدو فیہا ویسفکت دماغ ونہن نصب دہو بے حمدکا ونقدس لک پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے زمین کے اندر اختیار دے دے گا یہ تو فساد کرے گا کوریزی کرے گا ہم تیری تصویح و تحبید میں لگے ہوئے ہیں جو بھی حکم ہو اشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا میری مشیط میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکتے لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازین اب دیکھئے کہ جنات کوئی قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ کیوں وہ نور سے پیدا کیے گا یہ نار سے پیدا کیا کتنا قرب ہے دونوں میں انسان پیدا کیا گیا مٹی سے مٹی انرٹ ہے آگ بڑکتی ہے اوپر اٹھتی ہے شولہ زنگ ہوتی ہے انرجی ہے اس میں نور نور اور نار میں بڑا قرب ہے اور عربی کے ایک قائدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے مادہ ایک ہی ہے حروف علت جو ہیں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں یہ قرب ہے اگرچہ زمین و آسمان کے فرقے دونوں میں فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے وہ پاک ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی اخلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا لَا يَعَسْهُنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ وہ جو بھی اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت ینا فرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم لیا جاتا مان لیتے ذرا سا اشکال ہوا تھا پوچھ لیا جواب بل گیا خاموشوں میں بس لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی قرب تھا دوسرے یہ علم میں زہد میں عبادت میں اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے زفن میں شامل ہو گیا اس نے علم بغاوت بلند کر دیا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو اب یہ دیکھئے کس قدر ہی اہم مضمون ہے اور آپ کو سوچ آپ سوچتے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں یہ باتیں تو علمیں آتی نہیں مارے وجہ کیا ہے آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا قرآن میں اہمیت کہ عالم سات جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو سب نے سجدہ کیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلَّهُمْ مجمعون سارے کے سارے کل کے کل سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو اللہ کے حکم نہیں فوراں قابل کر دی اِلَّا اِبْلِیس عَبَا وَسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اِبْلِیس نے نہیں کیا انکار کیا استقبار کیا گھمٹ کیا اور اس کو سورہ کحف میں بیان کر دیا گیا یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت کہانا مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقْعَنْ عَمْرِ رَبِّهِ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گئے سرکشیر کی اس میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے اب آپ سمجھئے کہ سات مرتبہ سورہ بقرہ سورہ عراف سورہ حجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ تاہا سورہ سعود چھے بکی صورتوں میں ذکر ہے یہ اور ایک بدنی سورت سورہ بقرہ ان میں سے اکثر مقابات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ تو مردود ہو مردود ملعود اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَا يَوْمِ الدِّين اب تجھ پر لانت رہے گی میری قیامت کے دن اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا بہلت دے دے رب فَانْزِرْنِي لَا يَوْمِي مُعَصُون قیامت تک میری زندگی طویل کر دے فَضَابْ فَإِنَّكَ بِلَا الْمُنظَرِينَ کہہ جاو تمہاری یہ درخواست بھی اپنے قبول کی ان نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں چار پانچ مرتبہ مضمون آیا ہے میں نے صرف دو جگہ سے آپ کو اس وقت کوٹ کر کے سنایا تھا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ اس پر ابلیس نے کہا فَبِمَا عُوَيْتَنِي تو اے رب جو تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے ذلیل کر دیا مجھ پر فوقیت دے دی اس کو آنا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين بنایا تُو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا بٹی سے پھر مجھ سے مطالبہ آگے میں سجدہ کروں اور میں نے سجدہ نہیں کیا تم تُو نے مجھے ملہون قرار دے دیا قَالَ فَبِمَا عُوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیرے سیدھی راہ کے اوپر گھاک میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا سُمَّلَعَاقِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَدِيهِمْ پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی وَبِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیشے سے بھی وَعَنْ اَعْمَانِهِمْ ان کے دانی جانب سے بھی وَعَنْ شَوَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور تُو دیکھے گا کہ یہ اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی یہ چیلنج تھا اور ایک چھوٹا سے چیلنج جو سورہ ساتھ میں آیا ہے اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کرتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوِّيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تُو خالص اپنا بندہ بنا لے جنہیں تُو اپنا بندہ بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص یہ مفعول ہے فائل نہیں ہے جسے تُو بنا لے بعض لوگوں کو اللہ چُن لیتا ہے ہوا اجتباہ تمہیں چُن لیا ہے استفاہ اجتباہ وہ بچیں گے جن کو تُو اپنی خاص امان میں لے لے گا باقی میں سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا عبدی دشمن عزلی سے عبدی تک اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی دو لفظ تکبر اور حسد استکبرہ تکبر کیا انا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں یہ ساری بسکی گانٹ یہی ہے سب سے بڑی گبراہی کی وجہ یہی ہے اس لئے کہا ہے حدیث میں لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرِ جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی قِبر تکبر سب سے بڑا جو الْكِبْرُ وْرِدَائِ اللہ فرماتا ہے یہ تکبر یہ تو میری چادر ہے کوئی شخص تکبر کرتا تو گوئے میری چادر گھسی کرائے میرے کندے سے عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسی کرتے تھے ننگا کر دیا گویا کی تو یہ میری ردائی ہے الْكِبْرُ وْرِدَائِ یہ میری چادر ہے یہ جامعہ مجھے زیب دیتا ہے مجھ پر راست آتا ہے اور حسد آدم کو جو برطری عطا ہو گئی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام دینا چاہتا ہے آدم سے بھی آدم کو بھی گمراہ کیا جنت سے نکلوایا ویسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیعت ہے اس دی میں لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف عرضی تو کروائی نہ فَعْسَا آدمُ رَبُّهُ فَغَوَا آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی گمراہ ہوا عرضی طور پر یہ دوسری بات ہے توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول فرما لی معاف کر لیا کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے ختم ہو چکا معاملہ ہوا تھا ہو گیا فَتَلَقَ آدمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعَبْ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَالْتَّوَابُ رَحِيمُ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں کہ اَتْتَعِبُ مِنَ الزُّمَّكَ مَنْ لَا زُمْبَ لَهُ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا لیکن بارہ کوئی گناہ کرنے میں کامیاب ہو گیا حضرت آدم اور حبوہ کو بھی اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت عظیم اکثریت عظیم اکثریت اس کے دعو میں آئی ہوئی ہے نہیں کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کتنے ہیں جو واقعیتاً خالصتاً اللہ کے بندے بن گئے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا اپنا قرار دے دیا اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے اس عبلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی پارٹی ہے حضمت شیطان یہ اکیلہ نہیں ہے ایک تو وہ عزازیل ہے اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی وہ تو قیامت تک رہے گا باقی بھی جنات جو ہیں اُن کی نسل میں سے یا اُس کی نوہ میں سے اُس کی نسل میں سے جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا ربِ انظر لی الَا يَوْمِ يُبَعْصُو مجھے دے دیت محلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تُو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے لیکنی پروو دس پوائنٹ وَلَا تَجَدُوْ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ تو اس کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا وہ ابلیس جو ہے وہ ریکریوٹ کرتا ہے اپنے فوجی اول تو خود جنات میں سے جو اس کے نمبر ایک لشکری ہے قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ دیکھو لوگو اے انسانوں وہ ابلیس العین ازازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں جنات ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں تاکھتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے وہ غیر مرائی ہیں انوزیبل ہیں تمہیں نظر نہیں آتے ہیں وزیبل دشمن کا وارتو روک لوگے انوزیبل کا کہتے ہیں روکو گے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ اکیلہ ہی نہیں ہے وہ وہ تو تمہیں تاکتا ہے تم پر حملہ کرتا ہے گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ رنگ روٹ وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق حالان کے وقعوں سے بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان کو اللہ فرماتا ہے اولاکہ حضب الشیطان یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہاں مقابلے میں آیا ہے اولاکہ حضب اللہ علا انہ حضب اللہ ہم المفلحون یہ دو پارٹی ہیں حضب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص مندے ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہیں اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو تو انسانوں میں سے بھی اس کے حضب میں اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کانکتر دیں ان کو بھی شیطانت سکھا دیں پڑھا دیں لیکن اب ایک بات سمجھئے ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیث القوم ابلیس کی ایجنٹ بن گئی ہے وہ کون ہیں وہ یہودی ہیں یہ یہودی قوم جو ہے اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان باقی انسان جو ہیں وہ انسان نمہ حیوان ہیں ان کے کوئی حیثیت ہی نہیں ہم ہیں اصل انسان نَحْنُ أَبْنَاؤُ لَاِ وَعِبَّاؤُ باقی یہ جنٹائلز یہ گوئمز غیر یہودی یہ تو حیوانات تھے اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپوائٹ کریں استعمال کریں گھوڑے کو آپ تانگے میں بات دے گئے نہیں اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے تانگہ چلانے والا البتہ یہ ضرور ہے کہ کیونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا کچھ اور غاس دے گا یا بیل کو جوتنا ہے حل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دیدار ہوگا کھانے کو لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے ہیوانوں کے درجے میں ہم چاہیں جستہ انہیں استعمال کریں ایکسپرائٹ کریں دھوکہ دیں جیسے چاہیں لوٹیں کھسوٹیں سب کچھ کریں بدہگی کریں ان سے سود لیں سب کریں جو بھی ممکن طریقہ ہو یہ ہمارے لیے ہم ڈومینیٹ کریں گے اور یہ در حقیقت ہمارے آلائکار ہیں ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن بن گئے قرآن مجید کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ یہ امیین کہتے تھے نا ان کو جو غیر یہودی ہیں کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی تورات تھی اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس لہذا یہ صحیح انپڑھ ہے پاگل ہے جاہل ہے امی ہے ہم ہیں صاحب کتاب ہمارے پاس شریعت ہمارے پاس کتاب یہ لوگ انپڑھ ہیں جاہل لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ ان امیین کو ہم لوٹیں کھسوٹیں دھوکہ دیں فریب سے جو کریں چوری کریں ڈاکہ ڈالیں جیب کے کترے یسرہ بھی کریں ہمارے لئے جائز ہے ہمارے اوپر کوئی گریفت میں ہی ہوگی اللہ تعالی ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ تم نے کیوں دھوکا دیا تھا اس کو تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غرب کر لیا تھا ہڑک کر لیا تھا نہیں ہم پر پوچھیں گے اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی اس غلط خیال کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو صرف چند دن باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کی پسندیدہ اس کے بیٹوں کے معنی بڑے چہیتے ہیں لڑنے ہیں یہ باقی دنیا باقی انسان ہماری چراہگاہ ہیں جیسے چاہیں چریں جس طرح چاہیں ہڑپ کر جائیں یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبوض کیے گئے یہ چودہ سو سالہ تاریخ کا کلائمکس ہے یہود کی جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے وہ چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا چودہ سو برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود یہ تار ٹوٹائی گئے دو سے شروع ہوا موسیٰ حارم علیہ السلام اور چودہ سو برس کے بعد پھر آخری دو ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام یوں سمجھ لیجئے اور اس کے درمیان یہ تار ہے اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود اس میں اتاعت چڑھاؤ بہت سے آئے ہیں اس کا وہ میرا موجود نہیں ہے اس وقت قبل مسیح کی تاریخ جو ہے وہ میرا موجود نہیں ہے قرآن مجید میں سورہ بنیسائل کے پہلے رقوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے وَقَوَيْنَا إِلَىٰ بَنِ اسْرَائِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسَدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا دو مرتبہ ان پر عذاب کے کوڑے برسے پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو شامی تھے سیرینز اشوری کہلاتے ہیں پھر بابلیوں کے ذریعے سے یعنی عراقیوں کے ذریعے سے بیبلونیا نام تھا عراق کا پہلے ان پر بہت بڑی بڑی تباہییں آئیں اللہ تعالی کی طرح سے عذاب آئے اس کے بعد پھر دوسرے دور میں دوسرا اقتدار کا دور آیا خرمستیاں بڑھ گئیں تو پہلے گریکس کے ذریعے سے یونانیوں کے ذریعے سے اور پھر رومیوں کے ذریعے سے نے پسوایا گیا یہ دور گدر چکے تھے ان پر دو غروج کے دور اور دو زوال کے دور میری چھوٹی سی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر چھ سات روٹے کی ہوگی اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پورا نقشہ آپ کو بن جائے ویسے تو یہ کہ میری جو ذرہ بڑی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل اس میں میں نے ان معاملات پر بڑی تفصیل سے بحث کی بہرحال یہ جو دور تھا ان کا چودہ سو سالہ وہ اونچ نیچ سے ہوتا ہوا جب آیا ہے حضرت مسیح کی بیشت پر تو ان کی شرارت کی انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ تعالی نے مسیح کو رسول بنا کر بھیجا رسولاً الہ بني اسرائیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان رسول کوئی نہیں ہے سب نبی ہیں حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت عیسیٰ رسول ہیں درمیان میں دعود ہو سلیمان ہو یسعیہ ہو ذکریہ ہو یہ سب نبی ہیں یاہیہ نبی ہے رسول نہیں ہے لہذا وہ شہید کر دیئے گئے رسول شہید نہیں ہو سکتا قتل نہیں ہو سکتا لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان چودہ سو مرس ان کے جو ہیں اس کا کلائمکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیشت اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا وہم من کلمتہو والقاہا الہ مریمہ اللہ کا کلمہ عظیم ترین موجزات انہوں نے کیا کہا یہ ولد الزنا ہے حرام زیادہ ہے معاظ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد یہ جادوگر ہے یہ مرتد ہے یہ واجب القتل اصل حکومیت اس وقت رومیوں کی تھی حکومت لیکن انہوں نے انہیں اوٹانومی دے رکھی تھی اپنے مذہبی معاملات تم خود نہیں کر سکتے ہو تو کائفاس جو اس وقت کائفاس کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سوری چڑھا گیا جائے پائلیٹس پونٹس اس کے پاس ان کے ازداشت پہنچ گئے یہ ہمارا بجریم ہے مذہبی یہ مرتد ہے یہ کافر ہے یہ جادوگر ہے یہ واجب القتل ہے اسے قتل کر رہا ہے سوری چڑھا دیں خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی اس نے تو اپنے ہاتھ دھوئے کے ساتھ ہمارے پاس کوئی جلم نہیں ہے اس کے خلاف تم کہتے تو ٹھیک ہے سوری چڑھا دیں یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیے آسمان پر ان کی جگہ وہ شخص سولی چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا جوڈاز اسکیریوٹ اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی اور حضرت مسیح کو فرشتہ اٹھا کے اوپر لے گئے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور یہ ساری تفاصل نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں یہ انجیل میں ہیں لیکن انجیل کون سی برنباس کی انجیل یہ حواریین مسیح میں سے تھے لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے کینونیکل نہیں مانتے سو انجیلیں تھی ایک سو چار تھی جن میں سے چار چنی ہیں انہوں نے یہ بتی اور جان اور مرکس مارکس یہ ہیں تو یہ چار انجیلیں ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ کینونیکلز ہیں یہ تو ہیں حقیقی باقی جو ہیں سو اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے ان میں سے ایک ہے یہ برنباس اس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالی نے اس شخص کی جیوڈاس کی یہودہ جیوڈاس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کیسی وہ گرفتار ہوا وہ سوری چھڑا وہ غدار تھا غداری کی سزا اسے ملنی تھی وہ مل گئی حضرت مسیح کو فرشتے چار اٹھ رہے ہیں جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے ایک باق کے اندر وہ کوشت تھے اس کی چھت پھٹی ہے چار فرشتے آئے ہیں حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں فچت مرابر ہو گئی ہے اس کے بعد وہ شخص پکڑا گیا بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغزوب علیہم قرار دے دیا نوٹ کر لیجئے اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے در پہ جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قائدہ یہ تھا کہ اس امت کو نصیح منسیح کر لیا تھا حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا یا نہیں حضرت حود کی نگاہوں کے سامنے قوم آدھ برباد کی گئی یا نہیں حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود برباد ہوئی یہ اللہ کا قائدہ رہا ہے صدوم اور آمورہ کی بستیاں حضرت لوت علیہ السلام جا بھیجے گئے بدین کا علاقہ جہاں حضرت شویب بھیجے گئے آہل فرعون جن کی طرف بوسا کو بھیجا گیا سب حلا کر دیئے گئے کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا ذات نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے نبی آیا اس نے دعوت دی جس نے مان لیا اچھا کیا اپنے لئے اچھا کیا نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے برباد ہو گئی دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں مانو گے تو بچو گے نہیں مانو گے حلا کر دیئے تو اس اعتبار سے وہ مستحق تو ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں حلا کر دیا جائے اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیعت ہے اس میں کیا حکمت ہے وہ ہے ایک حکمت میں میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مصی کو تو اٹھا لیا زندہ اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی کہ ان کو ابھی محلت دے دی کہ تمہیں آخری استیسال جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعے کی پہلی رکعت میں فجر میں پڑھتے تھے وَلَا نُزِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ الْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب جبکہ قوم بالکل برباد نصیم منصیہ قَالَمْ يَغْنُو فِيهَا ایسے ہو جائے جیسے کوئی تھی ہی نہیں آبادی ہاں لَا يَرَعُ لَا مُسْبْلَا يُرَعِ لَا مَسَاكِنُهُمْ اب ان کے بسکن نظر آتے ہیں مقیم نظر نہیں آتے ہیں یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت اس کو یوں سمجھئے کہ کسی شخص کو بھانسی کا حکم تو ہو جائے ایگزیکیوشن نہیں ہو جائے ہوتا ہے کئی کئی ساتھ گزر جاتے ہیں پڑے ہوئے اور معاملہ جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے عذاب استیصال جڑ سے کٹ دینے والا عذاب وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت لیکن اللہ نے ان کے محل دراز کی لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا چھے سو برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست ہوئی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا اتنا بڑا فضل تھا اب پھر ایک موقع دیا دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے ہیں تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے رحم فرمانے کو تیار ہے اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ یہ شہدرہ ہے ہدایت میں آنے کا اس نے داخل ہو جاؤ محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم دامن محمدی میں آ جاؤ اب بھی ہم تمہارے گناہ بخشنے لیکن نہیں اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر کس لے اور اب یوں سمجھئے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ ہے ظاہر بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے یا حدف کون ہے ٹارگٹ کون ہے جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہی جہنمی ان پر کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت کی آئے سمجھ گئے نہیں بات حضور کی بے صد کے بعد جنہیں حضور کو ضد کر دیا ان پر ایمان نہیں لائے وہ کون ہے کافر وہ جہنمی ہی ہے لہذا اس کے اوپر کوئی محنت سرف کرنے کی ابلیس کو ضرورت نہیں ہے اس کا اصل ٹارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری نوع انسانی کی دشمنی اب آ کر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اور اسی طرح یہود کا بابلہ اگر کہ ویسے پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں انہیں حیوان سمجھتے ان کی جان مال اپنے لیے مباح سمجھتے جس طرح چاہیں لوٹیں خسوٹیں کھائیں پیئے انہیں لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت محمد کیوں وہی تکبر اور حسد وہی بیماری ہیں انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ دو ہزار سال سے یہ نبوت ہماری مراث ہماری جاگیر بلو اسرائیل کے اندر سیکڑوں نبی آئے تین تین کتابیں اللہ نے ہمیں عطا کی یہ کہاں سے آگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ امیین میں سے یہ جنٹائز میں سے یہ گوئنز میں سے یہ حقیر انپڑ کہاں ہم کہاں یہ نہیں تسلیم کریں گے حالانکہ قرآن کہتا یارفونہ کما یارفون ابناہ ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے کہ یہ آخری نبی ہے لیکن تکبر اور حسد کی آگ میں جل اٹھے اب ان کے بھی دشمنی قصے ہیں محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گٹ جوڑ ہے اب دیکھیں یہ ہے میری گفتگو کا اب تک کے گفتگو کا حاصل یہ گٹ جوڑ ایک غیر مرئی دنیا انوزیبل دنیا کا ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کے لشکری فوج انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی بہت جوڑا اس کے ایجنٹ ہے مسلمانوں میں بھی ہے لیکن بحثیت قوم بحثیت مجموعی ایک پوری قوم ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹ جوڑ ہے ان دونوں کی گٹ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہیں انسانیت کے پہلا دشمن ابلیس لعین عزازیل لعین اور دوسرے دشمن یہود ملعون اب میں آپ کو ذرا اس جو انسان انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے میں ان کی دو ہزار سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں ان چودہ سو سال کا تو میں نے صرف چار آپ کو پوائنٹس بتائے موسیٰ سے عیسیٰ تک چودہ سو مرس علیہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ عروج دو مرتبہ زوال اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا گریگز کے ہاتھوں مرمت رومنز کے ہاتھوں مرمت یہ جو دو ہزار سال ہیں کیونکہ اب تو ضائع بات ہے کسی صدی شروع ہو گئی بیس صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی پہلی بات نوٹ کیجئے حضرت مسیح کی پیدائش ہے سم ایک قبل مسیح یہ نکتہ آپ نے کبھی سنایا یا نہیں جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی پچیس دسمبر کو سم انہوں نے شروع کر دیا جو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا ہے تو یہ چھے دن جو ہیں تو اس کے پچھلے سال میں تھے لہٰذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائیسٹ وز بار ون ہیئر بیفور کرائیسٹ بی سی تو ایک قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی یہ آخرین اسرائیلی نبی اور رسول یہودی علماء کی مخالفت دشمنی سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں سن تیس عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کے عبر تیس برس تھی اللہ تعالی نے انہیں زندہ آس بان کر اٹھا لیا لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا ان کی موت واقع ہو گیا اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا ختم ہوا بر گیا عیسائی کہتے ہیں نہیں انتقال ہوا ہے مسیح کا سلیب پر لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں ان کی لاش ایک غار میں رکھ لی گئی تھی وہاں ریزریکشن ہو گیا ان کا واقعہ سے مادل موت وہی ہو گیا اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے فرق کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیئے گئے سولی پر مرے پھر زندہ ہوئے پھر گئے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں وَمَا صَدَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے بل رفع اللہ علیہ اللہ نے اٹھا لیا پھر ہمارا اور یہ عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے سیکنڈ کمنگ آف جیسس حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی بارال تو جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اس وقت یہ عذابِ استیصال عذابِ اکبر کے مشتحق ہو چکے تھے لیکن اللہ نے ان کی بدت دراز کی ہے لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے اسی وقت برسا دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا یہ سنتیس برس بعد حضرتِ مسیح کے رفع سماوی کے سنتیس برس بعد سن ستر میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک اس نے پھر جو حملہ کیا ہے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں اور حیکلِ سلیمانی گرا دیا وہ حیکل پہلے بھی گرا تھا پہلے چودہ سو سال کے دوران میں بھی نبوکت نظر نے گرایا تھا لیکن پھر اس کے ڈیڑھ سو سال بعد انہوں دوبارہ بنا لیا تھا اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں پہلا ٹیمپل جو حضرتِ سلیمان نے بنایا تھا نبوکت نظر نے گرا دیا پانچ سو ستاسی قبلِ مسیح میں پھر دوبارہ انہوں ڈیڑھ سو سال کے بعد بنا لیا وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفسیر نہیں بتائی اس میں یہ ہوا سن ستر میں وہ گرا دیا گیا وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے نمبر دو یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس عرضِ فلسطین سے نکل جاؤ تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آگئے عرب میں آگئے یہ تین قبیلے جو رات بھی میں نے ارز کیا تھا بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ وہاں سے آکے مدینے میں آباد ہو گئے جس کا جہاں سینگ سمایا افریقہ میں ہندوستان میں جہاں تک گئے گئے ڈائیسپورا اسے کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کر دی گئے اس لفظ کو ڈائیسپورا ہمارا دورِ انتشار جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے حضرت ابراہیم کا مسکن حضرت عصاق حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین یہ ہے ہماری اصل جاگیر یہ تو ہماری جنگی پشتی جاگیر ہے لیکن یہاں سے نکال دیئے گئے سن ستر عیسوی میں اور وہاں سے لے کے انیس سو سترہ تک ان کا ڈائیسپورا جاری رہا یہ دورِ انتشار ہے اس دورِ انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیدہ لڑا سمجھ لیں دورِ انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً تین سو برس رومی حکمران تھے وہ یہودیوں کی بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کی بھی دشمن تھے عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کی بھی دشمن تھے لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے کوئی علیدہ مذہب تو تھا ہی نہیں لہذا رومی جو ہیں رومنز وہ ان دونوں کو ستاتے تھے مارتے تھے اور یہ آپس میں لڑتے تھے یہودی حیسائیوں کو مارتے تھے یہ ہے تین سو برس تک کی تاریخ سن تین سو عیسیوی میں کیا ہوا ایک موجزہ ہو گیا بہت عظیم ایمپرر کونسٹنٹائن قسطنطین اعظم رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر وہ عیسائی ہو گئے ہیں اب تو معاملہ بلکل تلپٹ ہو گئے ہیں پوری سلطنتی عیسائی ہو گئی اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑھنی شروع ہو گئی اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں ان کے قاتل کون؟ یہودی؟ بدماش؟ لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں پوری رومن ایمپرر میں انہیں زلیل کیا گیا شہروں میں آمد بند علیہ دا رہو گھٹوز کے اندر رہو یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا جیسے آج بھی یہودی گالی کہتا ہے جیسے خنزیر کا نفس وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخصہ زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا سور کا ہے تو مخلوق وہ بھی وہ بھی ایک ہیوان ہے ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی جیوٹ جیوٹ گالی لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی جس کو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا ہے یہودیوں کا اب آئیے پانچ سو اکتر عیسویں یعنی جبکہ ڈائیسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا پانچ سو برس سن ستر سے شروع ہونا ڈائیسپورا جب ٹائٹس نے گرایا ہے حیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا فلسطین سے نکال دیئے گا اس کے پورے پانچ سو برسمات سن پانچ سو اکتر عیسویں میں حضور کی پیدائش ہوئی ولادت با سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو دس میں آپ پر وہی کا آغاز ہوا لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا ہے اول تو جبکہ حضور ابھی مکہ ہی میں تھے یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف قریش مکہ کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھو ان سے یہ امتحان لو یہ آپ کے علم میں سورہ بن اسرائیل میں سورہ کحف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آتا تھے ذلقرنین کون تھا اصابقہ کون تھے انہوں رسول بنے پھٹے ہو تو بتاؤ اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ یہ ساری دیشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہی پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں حجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا یعنی سٹیٹس مینشیو کا ماسٹر سٹروک آپ نے مدینہ میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ کہ اگر مکہ والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مخابلہ کریں گے یہ بھی ساق مدینہ کہلاتا ہے جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن ہوا کیا ہر مرتبہ یہ خیالت کے مرتقم ہوئے انہوں نے جو اہد کیے تھے ان سے پھرے اندر ہی اندر سادش ریشہ دوانی حضور کی بدترید دشمنی سن رائے جیسا کی آیت نمبر بارہ میں چودہ میں تیرہ میں فرمایا ہے لا تزالو تطلعو علا خائلت منہم اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بددیان کی آتی رہے گی اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے قریش کو دعوت دیتے ہیں آؤ 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 ہم اندر سے مغاوت کر دیں گے تم آؤ تو صحیح ختم کریں محمد کو اور رہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ آدم اجمائی لیکن پھر جب وہ آتے تھے دیت دبک جاتے تھے ان میں حمد نہیں تھے میدان کے مرد نہیں رہے تھے یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھیچا گیا ہے کھلے میدان میں مقابلے کیسے اندر صلایت ہی نہیں ہے یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہیں گلیوں میں لڑتے ہیں عورتیں اوپر سے پتھر پھیرتی ہیں بس وہ کام یہ کر سکتے تھے ممورہ جدر فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آسکتا بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر چونسٹھ قُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ اَتْفَاهَ اللَّهُ اکثروں دشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی اللہ اسے بجھا دیتا تھا لیکن بارہ اس کے باوجود جنگیں ہوئی غزوہِ بد اور غزوہِ احض ہوئی کے لیے یہ ساری اصل شرارت میں اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے تین قبیلوں کو سزا دی غزوہِ بدر کی فوراً بعد بنو قینقاہ نکالے گئے مدینہ سے غزوہِ احض کے فوراً بعد بنو نظیر نکالے گئے اور غزوہِ احضاب کے بعد بنو قرآنزہ نکال دیئے گئے یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیارمی جا رہا ہے دشمن رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی اہلِ ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤگے یہودیوں کو اور مشرقین مشرقین بھی بعد میں ہے پہلے یہودی آہ حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی اونچی شہر اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشیط کا دور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آرہا ابو عبیدت ابو الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین حاضح الامہ ان کا فوراں ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینہ میں بیٹھا ہوئے عمر رضی اللہ تعالی اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادری کی حد تک نقشہ وہی ہے بالکل وہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی سادری عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبدالعزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ایدہ اللہ بن نصرت اللہ تعالی ان کی نصرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیستو نابود کرے انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گا وہ ہے سفر تاریخی اتنا طویل سفر تقریباً سات سو مین ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل پہ عمر المومنون اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جا رہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہیں ہاتھ جوڑ دیئے حضور خدا کے لئے کیا کہیں گے لوگ وہ میرا مراحل کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آئے عمر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں لکیل پکڑ کر اور تم بیٹھے اوپر براج مانو حضرت عمر فرما دورو دورو نہیں باری تمہاری ہے بیٹھے اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تول جنرح آئے ہیں استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں عمر نکیل پکڑی ہو چلی آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا جوتے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا تھی حضرت ابو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدن ملک ہے بڑا محضب علاقہ ہے یہ آپ ذرا بھلیا اپنا دوسر فرما لے تب چاہ کے پیش ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نحن قوم اعزل اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے دریئے سے کپڑوں کے دریئے سے نہیں دولت کے دریئے سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھیں ہیں اپنی کتابیں کھولیں ہاں یہ وہی ہے اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خطا ہوگی لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیکھیں لیکن کم وزرنی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اٹھ جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیہ جو پھر خلافت راشدہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندے کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیچھ میں چھڑا گیا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑ کر آ گیا معاشرے کا جائدہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو عمیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جناسیم باقی ہے اگر ان کو ذرا بھڑکا دیں تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو عمیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے اندر بات پھیلنے شروع پھر ایک بڑی سادش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپیگنڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروپیگنڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا عزی مصر میں یہ ہو رہا ہے عزی شام میں یہ ہو رہا ہے عزی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانتیں ہو رہی ہیں اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھتا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراں قمول کرتا ہے کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراں تیار ہے بارال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کے خلاف الفتنة القمرہ بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے باہمی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون لس رہا ہے یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہوئے اور آج تک ہوں فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے قارندے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہواری ان تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا یہودی اگلا دور آیا خلافت راشدہ ختم ہوئی بنو میہ کبھی دور کافی گزر گیا تاریخ ابن زیاد سات سو بارہ عیشوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گھڑ بہت بڑا گھڑ بڑے کٹر ترین عیسائیت میں وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت مٹائی ہوتی تھی بہت مٹائی ہوتی یہ میں بتا چکا ہم دشمنی تھی ان کی تو چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپرر کانسٹینٹائن کے بازے شروع ہو گئی تھی اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیا کی یہ بڑھ دی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی کیونکہ محسنین کی فیرس میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیب ہوا بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے ادھر پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں مسلم سپین واسدی گولڈن ایرا آف آور ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس سو ستر عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا اسپانیہ میں بیٹھ کر ہمیں عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے ادبار سے ایک بات سمجھ لیجئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیٹھ میں چھوڑا گوپا پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا اسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہے ٹولیڈو میں ہے گرینڈرہ میں ہے گرناطا قرطبہ طولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آرہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آرہے ہیں اٹلی سے چلے آرہے ہیں تینی ملک قرید ترین پڑھتے ہیں سنٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو اس ون دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی پوپ کا راج تھا دنیا میں اس ون دنیا یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے لیکن باشتاؤں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلی ہوتی تھی اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذو احبارہ و رحبانہم اربابہ من دون اللہ کیونکہ سینٹ پول نے شریعت موسوی ساکت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرآن دے دیں جس چیز کو چاہے حرام قرآن دیں اتخذو احبارہ و رحبانہم اربابہ من دون اللہ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلہ کا نام ہے یہ بھی انسان ہے بات تو ٹھیک تھی نہ اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے دیوائن بک یہ ریویلڈ سکرپٹر لہذا یہ کتاب ہر شد پڑ سکتا ہے کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑ سکتا ہے یا پادلی پڑ سکتے ہم بھی پڑ سکتے ہم بھی سمجھ سکتے یہ باتیں تھی جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف اب بائبل میں بڑا حصت اول دیسٹیمنٹ کا ہے نتیجہ کیا ہوا یہود کی عظمت پروٹیسٹنس کے نظرگ مسلم ہو گئی اصل قوم تو یہ ہے وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی موسیٰ کے امتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو دی گئی ابراہیم کی نسل یہ ہے لہٰذا وہ جو دشمنی تھی جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو افسوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش اور اس کا اضالت ہوا اس پروٹیسٹنس مذہب کے نتیجے میں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹنڈرسل نے بیان کیا ہے اس کی کتاب ہے پرنڈرسل نے بیانی پیسیویٰ کیا ہے سفہ ایک سو اٹھ ایت میں مل گئی ایک تو جگہ اول ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اول ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات کیونکہ یہ اول ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی اصل طورات تو گم ہو گئی تھی پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ حیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وہ ختم ہو گئی اس کے کوئی ڈیڑھ سو سال کے بعد انہوں نے یاد داشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے اب اس میں ان کے اپنے خیالات اپنے آبانی اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئے لہذا آپ درہ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے طورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت نہ کی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگا ہے سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18 اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ریویل بک کا اور سنیے یہ ہے استثناء جیٹرانومی باب 20 آیت 16-18 پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداون تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا جیسا خداون تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیست کر دینا مرد عورتیں بچے موڑھیں سب سب یہ کتاب مقدس ہے اور سنیے سیمویل باب 27 آیت نمبر 9 اور داود نے اس سنزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا نمبر 4 ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بلکل نابود کر ڈالا کتاب استثناء باب 3 آیت 6 یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرین ڈرسل کرسٹینٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئیں ایک تو یہ باربیریم یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام پر تعلیم یہ کتاب مقدس کی تعلیم نمبر دو رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی وہ عیسائیت کے اندر آ گئی ان کے پوری رومن ایمپار جو ہے عیسائی ہو گئی اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی اور پھر یہ کہ انہوں نے جو تواہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوس دی موسٹ فیرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن that the world has yet known اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے خیار کیا اور اس کا مظہر اتم کی آتھا نوٹ کیجئے سلیبی جنگیں ایک بات ٹائم ٹوبل کے اس بار سے نوٹ کر لیجئے گا فرسٹ ملینیم ختم ہوا سیکنڈ شروع ہوا ان کے ایک ہزار سال ختم ہوئے تو گیارویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو پہلی سلیبی جنگیں ہو گئے لاکھوں مسلمان قتل کیے گا صرف یرو شرم کے اندر اتنا خون بہایا ہے اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان سلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہتے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہر رہی تھی جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے آبادیاں کے آبادیاں ختم کرتے ہیں اگرچہ اس کروسیڈ میں یہوں کے ساتھ گھن بھی پسا یہودی بھی بہت مارے گئے یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے تین ہزار مل کا سفر طے کرتے ہیں ایسا سوچئے تو صحیح اربن سانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر شرم سے ڈوب مرو تمہارے مقندس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں انفیڈنس یہ کافر یہ مرتر یہ ملہب مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سولی دی گئی وہ کہاں ہیں ان کے ہاتھ میں وہ آگ لگائی ہے تین ہزار میل کا فاصلہ کہہ کر کہ یہ نوکمہ آئیے اور جو تباہی بچائی ہے تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مسار اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں اس شرم کے بارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردن جھکی جاریوں لکھتے ہیں اب آگے چلیے یہ جو بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف اس میں نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ملک انگلستان تھا اس نے اپنا چرچ علیہ دا بنایا چرچ آف انگلینڈ توپ پوپ سے نشطہ ملکت ہے اسی سے نشطہ جو رہی ہے ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ان میں اولیت کا شرف کسی حاصل ہے برطانگی شریف کو یہاں پر انہوں نے اب ایک بہت بڑا جو کارنامہ کیا پوپ کی گریفت کم ہوئی یورپ پر سے پروٹیسٹنٹ بزر کا فروغ ہوا تو انہوں نے سود کی اجازت حاصل کر لی جب تک پوپ کی حکومت ہی سود حرام تھا نوٹ ٹرانکزیکشن نہ انٹریسٹ نہ یوزری کچھ بھی دیں پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی اس کے بعد بڑے بڑے بینٹ بنا کر بیٹھ گیا دیا ہاؤس آف روز چائلز ہاؤس آف گولڈ سمیٹس یہ عمران خاص آپ کے خطم جو تھے گولڈ سمیٹ یہ بینکرز بڑی بڑی فیملیز ان لوگوں نے کیا کیا اب ریشہ دوانیا یورپ میں مختلف بلکوں کے درمیان جنگیں کروائیں سازشوں کے دریعے سے وہی وہی جنگ کے لیے آج بھڑکا دینا تو ان کا پرانا بشغلہ تھا جنگیں کرواتے تھے پھر فرانس کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے اسنا کے لیے انگلستان کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے ہاؤس آف روز چائلز کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے ایک یہاں بیٹھا ہے اور مو مانگے شرح پرسود کے اوپر قرض دے رہے ہیں ان کو سب کو جو ہے ان کے سارے مالی وسائل کھینچ لیے دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور اس کا نتیہ یہ نکلا چند سو سالوں کے اندر کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں اس سودی نظام کے ذریعے سے دولت پر ان کا قبضہ اللہمہ اقبال انیس سو پانچ سے انیس سو آر تک رہے تھے لیکن یہ کہ ان کے نگاہ تھی ایسی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے تواہمات میں وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتا ہمارا اصل دشمن یہ یہودی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا جو ہمارا خون چوس رہا ہے آخر یوں ہی تو نہیں جماع اس کا ایسے تو خراب نہیں ہو گیا تھا یہ قتل عام یہ ہولوکاوسٹ کس لی ہے اس نے پہچان لیا تھا اس لیے کہ وہ ویسٹ نہیں تھا وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنس اصل جادو جو چلا وہ امپر چلا اب برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ بددگار حامی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی یہ ترک خلفہ بیچارے مرد بیمار تو بنی چکا تھا یورپ کے اندر زوال سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت انہوں نے بھی محل بنائے تھے آہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر بڑے بڑے قرضیں لے کر محل بنے تھے یہ جو آج جا کر آپ اسٹمبول میں دیکھ لیجئے قرضوں کے اندر بدے ہوئے لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی نشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو لیکن یہ پر اپنے انہوں نے کہا نہیں یہ معاعدہ جو عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو میں نہیں بدل سکتا تم جاؤ جا کے زیارت کرو آ جاؤ تم وہاں آباد نہیں ہو سکتا کیونکہ ترکی کے دیرے دگی تھا نہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا پورا ویسٹ ایشیا پورا ایس یورپ پورا شمالی افریقہ تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ چار سو برستہ خلافت ان کے ہاں رہی ہے انہوں نہیں مانا نتیجہ کیا نکلا انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سازش شروع کی اس سازش کا نتیجہ تھا اس کو دیکھ کر بھاک کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلیئے دولی امبا محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو ساتھوں تیرے شوقت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو تحریک چلیئے ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خلافت لیکن نظر آ گیا تھا بڑا پیارا واقعہ ایک شاہب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہم جو ہیں اسیر تھے مالٹا میں یہ انیس سو پنگرہ سے انیس سو بیس تک رہے ہیں تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے اس کا کمانڈارٹ جو تھا انگریز انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خسلت انسان نورانی شکل ہے تو وہ اچھا میل بلاب تھا ایک روز کہا حضر شیخ الہم نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں وہ تو ایک مردہ شیع ہے اس میں کوئی جان تو ہے نہیں کوئی طاقت نہیں ہے پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے اسے کیوں آپ برباد کردے پر تلے ہوئے ہیں اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے حضرت ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتوہ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے مورتانیہ تک مسلمان کا فنسس نے بانکے نکل آئے گا یا میں معلوم لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا اور ختم کس سے کرایا ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا چاک کر دی ترک نادہ میں خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ ایاری کس کی تھی یہود کی اور ان کے آل ایکار برطانیہ ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی برطانیہ کے ذریعے سے انیس سو سترہ میں بالفورڈ ڈیکلیریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی خلافت نام کی تھی سلطنت تو ختم ہوئی ترکی رہ گیا تھا صرف اور جنرل ایلن بھی کی فوجیں داقل ہو چکی تھے یروشنم میں یروشنم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے ارمون بغاوت کی ترکوں کے خلاف اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی تھے بہرحال اب کیونکہ ان کے پاس آ گیا برطانیہ نے اعلان کر دیا بال فور ان کا وزیر خارجہ Jews have a right to settle in Palestine وہ جائیں آباد ہو سکتے ہیں یہ 1917 کا اعلان ہے اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے بڑھتے ہیں اس میں دھن دھونس دھاندلی دھوکہ ہر چیز مثلا دھن گئے جناب یہ آپ مکام بیچیں گے اچھا جی لے لیجے آپ کیا مانگتے ہیں دس لاکھ میں گیارہ لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائے آپ پیسے کی کمی تھی نہیں پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس بینکرز کے پاس زائیمیس مومنٹ اصل میں بینکرز کی مومنٹ تھی اٹھارہ سو ستانوے میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول منایا تھے وہ کون تھے سب کے سب بینکرز تھے دورت کی کا بھی نہیں تھی تم دس کی مجھے گیارہ لوگ نکل جاؤں یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا بھائی بارہ کا ہم تیرا دیتے ہیں بھائی جلدی سے نکل جاؤں یہ بھی کیا دھن کے دریئے سے جہاں زور چلا نکال دیا اور اس کے بعد پھر جب سن اٹھالیس میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروعی ہے فلا مکان میرے پڑھانے پگر دادا سگڑ دادا کا تھا دو ہزار سال پہلے اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے یہ میرے پاس دستہ بیدات ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں یہ مکان ان کا ہے اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں کو اور خود وہاں پر قدم جماع کے مضبوطی سے بیٹھ گئے یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے ویسٹ جو ہے اس کا نمبر دو امریکہ تھا اب نمبر ایک امریکہ ہے اب برطانیہ گرد کوئی حیثیت ہی اب نہیں ہے لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنز کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ یو ایس ایس انیس سو اٹھالیس میں یہ قائم ہوا اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان سیٹالیس میں قائم ہوا ہے اور تقریبا نو مہینے ہیں درمیان میں اگست سیٹالیس اور مئی یا جون اٹھالیس اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد بھی بتاؤں گا پہلی جنگ ہوئی اٹھالیس میں عربوں نے بغاوت کی اور عرب جیت رہے تھے اچانک پتہ نہیں کیوں عربوں نے جنگ بند کر دی یہ بالکل یوں سمجھئے کہ پیرلل واقعہ تھے کشمیر میں ہم جیت رہے تھے بھار کر نیرو پہنچ گیا یونائٹن نیشنز کے اندر جنگ بند ہو گئی ختم ہوا ایسا کچھ اپنوں کی غلطی بھی تھی کچھ قبائلیوں نے وہاں جا کر سری نگر ائرپورٹ تک پہنچ گئے تھے بجائے اس پر قبضہ مکمل کرنے کے لوٹ مار میں لگ جائے اپنوں کی غلطی بھی تھی لیکن اس کے معوجود پڑڑا بھاری تھا اور اگر سری نگر ائرپورٹ پر قبضہ ہو گیا ہوتا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارت کیا اپنی فوجیں اتار سکتا زمینی راستہ تھا ہی نہیں وہی وہاں ہوا ہے بڑے ہی عجیب طریقے پر عرب جیت رہے تھے اسرائیل جو ہیں شکت کھا رہے تھے عربوں نے سلا کر دی کچھ مہینوں کے بعد عربوں نے دوبارہ جنگ کی اتنے عرصے میں یہ اسرائیلی یہ سب جو ہیں جتنے دیکھشت گرد ہیں اسرائیلی ہیں اس دور کے لوگ ہیں وہ چاہے میں نے جم بیگن تھا یا کوئی اور یہ سب کے سب اس دور کے ٹیروریسٹ اب انہوں نے جٹ کر جو مقابلہ کیا عربوں کو شکست دی بھی بڑی سخت سن اٹھاریس عربوں کو شکست ہو گئی سن سڑ سٹھ میں روس کے سکھانے پڑھانے پر جمال عبدالناصر نے حملہ کیا بلوکیڈ کر دیا علاق کا بدرگاہ کا چھے دن کی جنگ کے اندر اسرائیلیوں نے روس سے پورا سہرہ سینہ لے لیا اسرائیل شام سے گولان ہائٹس لے لیے اردن سے یہ پورا مغربی کنارہ جو یہ اردن کا حصہ تھا اور مشرقی یروشلم اردن کے پاس تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا انیس سٹھ 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 کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا یروشلم پورا کپورا یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا جو انیس سو اٹھالیس میں آدھا کر دیا گیا تھا ویسٹرن یروشلم یہ یہودیوں کے پاس ایسٹرن یروشلم مسلمانوں کے پاس اور مشرقی یروشلم ہی میں مسجد اقصا ہے اور قمت السخرا ہے وہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے اردن کا قبضہ مسلمانوں کی تحویل لیکن اب سٹھ سٹھ میں پورا یروشلم ان کے قبضے میں آ گئے پھر بہرحال مصر نے ایک کوشش کی بدلہ لینے کی سنتیہتر کی جنگ میں اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا رمضان وار آف نائنٹین سیونٹی تری بارلیو لائن کروس کرنی جسے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت دنیا کی ہمارے اس دفاعی جو ہے لائن اس کو کروس کرنی سکتی لیکن پھر جب امریکہ اپنی پوری طاقت لے کر میدان میں آگئے آئے تو ظاہر بات ہے کہ مصر کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں کچھ نہیں یہ ہے میں نے جو مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب جو اصل مسئلہ سمجھ یہ سین کیا ہے منظر کیا ہے یہ پہلو ہوئے ہیں بہت سے جو شاید بہت سے حضرات کے نگاہوں میں نہ ہو واقعی تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں اکثر لوگوں کے علم میں ہوگئے یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشا کش ہے جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز دودھے کی پابندی کرتے ہیں دین سے انہیں تعلق ہے کچھ وہ ہیں جو سناس نہ نماز نہ روضہ نہ کچھ نام تو ان کے ہیں محمد حسین ہے علام علی ہے ہے تو صحیح سیکلر ذہن ہے مادی پرستی ہے کچھ نہیں ہے کہ نہیں ایسا ہی ان کے حامی ہے اصل یہودی جو ہے عملی یہودی اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو اس کے سر کے اوپر اوچا ہیٹ ہوتا ہے کالا ان کے ذلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں خاص طور پر یہ جو ہے کلمپٹی کے بال یہ کلمیں جو ہیں یہ تو لاکے چھلے بنا کر بہا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں لمبا کالا کوٹ پہنے ہوتا ہے لمبی داڑھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی اب کچھ حالات شاہد بدل گئے ہیں سمجھتے تھے یہ یہودی ہے لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا مسلمان نہیں مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں اللہ اللہ خیال سلام لمبی داڑھی شاہد جو ہے یہودیوں کا ہے ایک انتہا پر تو یہ ہے دوسری انتہا پر وہ ہیں جنہیں کسی شہ سے غرض نہیں شراب بھی پیتے ہیں سب کچھ ہے سور بھی کھاتے ہیں ہیں یہودی بینکرز ہیں بڑے بڑے سائنسٹان ہیں سب کچھ ہیں وہ زیادہ تک جو ہیں سیکلرزین کے کچھ بیچ بیچ میں بھی ہیں جیسے یہ ایریل شیرون ہے ویسے شیوڈ ہے داڑھی تو نہیں اس کے لیکن سر پہ وہ ضرور وہ جو ہے اس کے چوٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے گی یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا وہ ایک چپکی ہوئی سے ہوتی ہے وہ چپکی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں کیسے چکی رہتی مجھے نہیں مالکہ یہ جو کشمکش ہے اس میں جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجے سیکلر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجے کہ وہ کیا ہے ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے قبضہ کریں گے ڈومینیٹ کریں گے لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے ہیوان ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی انہی کا راج ہوگا انہی کی حکومتیں ہوں گی انڈسٹری ان کے ہاتھ میں ہوگی لوگ یا مزدوروں کی حصے سے کام کریں گے یا تھوڑے سے مینجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تلخائیں ان کو بھی دے دیں گے باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھیشتے رہیں گے مکھن ہمارے پاس آتا رہے گا ورلڈ ڈومینیشن ایکنومک ڈومینیشن یہ تو دونوں کے نزدیک متفقل ہے سیکلر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں اس کے بعد ایک اختلاف ہے مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے ہیں حضرت یوسف کے دمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں جو ڈلٹا کا علاقہ ہے ذرخیص تلیل علاقہ جو ہے جوشن کا علاقہ وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے کئی سو برس ہمارا ہے سرائیل سینہ ہمارا ہے اس میں کوہ تور ہے جس پہ حضرت موسیٰ کیا ہم کلام ہوئے اللہ سے تو رات ملی اس میں چاریس برس تک ہم بٹکتے پھرے ہیں سرائیل تی ہے یہ یتیہو نا فل رفت اربائی نا سلا پھر فلسطین تو خیر ہماری جندی پشتی جاہداد ہے جاہیر ہے پھر یہ عرب جو ہے یعنی مدینہ تک ہمارا ہے مدینہ سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جیسے نکالا مسلمانوں نے پورا عراق ہمارا ہے پورا شام ہمارا ہے اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ابتدائی مشرقی جنوبی وہ بھی ہمارا ہے یہ ہے گریٹر اسرائیل کا لرشا یہ ہم نے بنا لائے جبکہ جو سیکلر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کے اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے اگر تم دس مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا ٹھیک ہے فائدہ کیا ہے اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر قزنز ہیں نا آپ اس میں آپ کو معلوم ہے مل کر انٹرن نے یہ الفاظ کہے تھے جب عساق ریبن سے معانقہ کر آیا تھا شاہ حسین مرہوم کا تو کیا کہا you are قزنز حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں سے نسل ہے نا حضرت اسماعیل سے عرب ہے قدور ہے اور حضرت اسحاق سے یہ بری اسرائیل ہے قزنز ہے you are قزنز تو ہم قزنز مل کر ایک ایک نامک یونٹ بناتے ہیں جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے وغیرہ وغیرہ پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے ایک کرنسی بن گئی ہے ہم اس پورے علاقے کو ایک ایک نامک یونٹ بناتے ہیں ان کے پاس بہت دولت ہے تیل ان کا ہوگا بہت تیل ہے ان کے پاس مزدور ان کے ہوں گے بڑی تعداد ہے ان کی منیجمنٹ ہماری ہوگی ٹیکنیکل نوہاو ہمارا ہوگا سائنس دان ہم ہوں گے ملائی ہم کھاتے رہیں گے چھاچ ان کو دیتے رہیں گے تو ہمیں عام کھانے ہیں پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے خام خواہ ان کی دشمنی مول لیں زیادہ دشمنی بڑھائیں یہ چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہم گریڈر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے یہ لہذا اس خیال کو دل سے نکال دیں یہ اختلاف ہوگیا ہے نمبر ایک بہت بڑا اختلاف لیکن نمبر دو اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں ہم کسی بھی پیس پروسس میں جروشلم نہیں دیں گے ان کو اربون یہ انڈیوائیڈڈ ڈارو خلافہ رہے گا اسرائیل کا اور نمبر دو مسجد اقصہ اور قمت اس سقرہ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی نشوت اگر وہ نہ دے تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیاری نہیں گے سر سے یہ پورا پسمندر سمجھ لیجئے اصل پر between the lines سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں ادھر امریکہ کا پاملہ کیا ہے ایک طرف وہ پشت پناہ ہے ہمائیتی ہے پروٹیکٹر ہے محافظ ہے اسرائیل کا اسرائیل امریکہ ہی کی آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجئے اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے جو دنیاوی عالمی مسئلہتیں ہیں وہ اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دسمان تو نہیں منانا چاہتا ان میں بھی موڈریٹس کو چاہتا ہے کہ رہے موڈریٹس ہیں جو ہماری جیب میں ہیں خوصلی مبارک ہو شاف آ دو جو ہماری جیب میں ہیں ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آگئے تو ہمارا ویسے ہی بڑا لڑک ہوگا لہذا وہ جمر کرتے رہے ان پر کے سلا کرو کوئی نہ کوئی یہ سلا کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے اسرائیل نہیں چاہتا سلا دباؤ ہے امریکہ کا اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں خلیج کی جنگ ختم ہوئی بش یہ باپ اس کا جو اب ہے بش اس کا بڑا بش جو ہے سینئر اس کی پاپولیرنٹی ریشو تو ہے ایٹی نائن پرسنٹ تھی اس فت امریکہ کے اندر اس بھی بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف ٹین بلین ڈالرز منظور ہو چکے تھے اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں ان نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسس شروع نہیں کرتے یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیک میں پڑے دس ملین ڈالر کے لیے لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا حالانکہ وہ ہیرو فاتح خلیج کی جنگ کا فاتح ایٹی نائن پرسنٹ ریٹنگ الیکشن میں زیرو دباؤ تھا اسی طرح بل کرنٹن کا دباؤ رہا کسی طرح صلاح کرو کسی طرح صلاح کرو کسی طرح صلاح کرو اور اس معاملے میں میں یہ تسلیم کرتا ہوں اس معاملے میں اس نے واقعی تن ایڈی چوٹی کا دور لگایا ہے اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر ایہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا اب کوئی نہیں جا سکتا وہ آفر نہیں دیس مل سکتی اب دوبارہ فلسطینیوں پر یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا یہ جب پروسس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فر پیس اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیو یہودیو تم نے سنسٹھ سٹھ میں جو زمینیں ان سے چھیلی تھیں جو علاقے یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے صلاح کر دو یہ سب تمہیں ریکنگائز کر لیں گے جنگ ختم ہو جائے گا سرائے سینہ دے دو مصر تم سے صلاح کرنے گا وہ ہو گیا انور سادات نے صلاح کر لی ریکنگائز کر لیا سرائے سینہ واپس آگیا عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا عرب لیگ سے نکال دیا شام بھی تیار رہا ہے لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے وہ ابھی جو پچھلے دنوں کلنٹل کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھنا تا سارا واپس کرو تو ہم کر لیں گے لیکن نائس اس میں سے کچھ ایسا سٹریٹیجیک امپورٹنس کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی دور پر دینے کو تیار نہیں لہذا صلاح نہیں ہو سکی شڑق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے وہ رکھو اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی میجورٹی ہے اس میں تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو ایک ریاست ودن ریاست ہو جائے گی اسرائیل ریاست فلسطینی ریاست یہ ہیں تین مین پوائنٹس چوتھی بات پہ آ کر روک دیتے تھے کہ یہ پھر بعد میں سوچیں گے یروشلم کا مستقبی کیا ہوگا یہ موسٹ سنسٹیو ایشو جو ہے یہ بعد میں سوچیں گے اب جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئے تو یاد ہے اسحاق ریبین تھا اسے کس نے قتل کیا یہودی نوجوان میں یہ تم کیسے دیارہے ہیں زمینے ہمیں تو اور لینی ہیں تم نے سیرائی سنہ واپس کر دیا ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لینا مصر کا سارا فرٹائیل ایریہ جو ہے وہ لینا ہے اس سے تم گولان ہائش دے رہے ہیں ہمیں پورا شام لینا ہے لہذا تم کیسے کرنا لینڈ فر پیس پیس اور نو پیس نو لینڈ زمین ہم واپس نہیں کریں ہمیں تو اور لے لیں کس نے قتل کیا یہودی نے فلسطینی نے تو نہیں قتل نہیں کیا یہود بارات کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ سنائی ریاست بھی فلسطینی ریاست بھی مان لیں گے یروشنم بھی مشتقی یروشنم دے دیں گے تمہارا اقتدار ہوگا اس پر البتہ یہ جو احاطہ ہے جس میں جنوب میں مسجد اقصہ ہے اور ذرا شمال کی طرح ہے قبط السخرا قبط السخرا آپ جانتے ہیں جب بھی ٹیلی ویجن پر یروشنم سے کوئی خبر آ رہی ہے تو پیسے وہ بڑا سا مناٹ وہ گمبت نظر آتا ہے سنے رہا یہ وہ جگہ ہے چٹان ٹیمپل ماؤنٹ یہ پہاڑی تھی پہلے جیسے کوہ سفا کوہ مرواب کیا دے گئے کبھی پہاڑیاں تھی یہ کوہ سفا کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا ماہ سباہ اب کیا ہے وہ کوہ سفا بچارا وہ تو ایک چھوٹی سی علامت ہے کوئی پہاڑیاں سے دکھائی دیتی ہے اس کے اوپر بھی گمبت ہے اسی طرح ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ جہاں پر کے ہیکلس فلیمانی تھا اور وہ گرا دیا تھا رومیوں نے مسلمانوں نے تو نہیں گرایا لیکن پھر حضور کو میراج وہاں سے ہوا تو تو عبد الملک بن مروان نے وہاں پر یہ بہت بڑا گمبت بنا دیا یہ قمبت اس سقرہ ہے وہ مسجد اقصہ نہیں ہے مسجد اقصہ اس کے علاوہ ہے وہ جنوبی علاقے میں ایک ریکٹینگولر احاطہ ہے بہت بڑا جس کے جنوبی علاقے کے اندر مسجد اقصہ ہے اور یہ اس کے شمالی حصے یہود براک نے یہاں تک آفر کر دی تھی کہ مسجد اقصہ تو اپنے پاس رکھ لو لیکن یہ ٹیمپل جو ہے یہ ٹیمپل ماؤنٹ یہ قمبت اس سقرہ نہیں یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے مذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو ہے ٹیمپل بنائیں گے تھرڈ ٹیمپل حیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر یہاں ہوگی لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی کیسے مان لے مسلمان کیسے مان لے یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ناکاب ہوا ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر فلسطینی مان بھی لیتے تب ہی یہودی جو ہیں جس طریقے سے ساکھ ریوی ان کو اس نے قتل کر دیا تھا تو یہ اس کو بھی یہود مراد کو بھی قتل کر دیتے اور وہ کسی صورت تسلیم نہ کرتے کہ یہ یورشنم جو ہے یہ انڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے بلکہ دیویجن ہو جائے اس کی اور صرف مغربی حصہ ہمارے پاس دے جائے اور مشرقی جو ہے اور موں کے پاس کبھی تسلیم نکلے مر جائیں گے اب دیکھیں اس وقت شکل کیا ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہے ان کے صبر کا پیمانہ نبریس ہو گیا ہے اور اب ایک میڈوے آدمی اس وقت وہاں پر آ گیا ہے ٹوپی والا اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے داڑی والا نہیں ہے ظلفوں والا نہیں ہے ہے وہی کوٹ پینٹ والا لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی ہے ایریل شرون اور انتہائی صفاق جس نے کہ فلسطینیوں کے دو کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کیا ہو لشکر اور ان کو پاؤں تلن رون دیا جائے اس طریقے سے ختم کیا تھے بہت بڑا قاتل مرڈر وہ وزیر آدمی اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا ہے اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں تین بڑے بڑے قدم اٹھانے نمبر ایک فلسطینیوں کا خاتمہ ایتھنک کلنزنگ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر دس ہم ان کے باریں گے تو دو تین یہ ہمارے مار دیں گے اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے یہ تو خیر حضاب بھی مر جائیں تو کوئی بات نہیں یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں جنٹائلز ہیں گوہمز ہیں یہودی وہ بڑھ گیا لہذا ان کا ٹرنٹا مکاؤ اب ان کو ختم کرو وہ اشتہار شاید آپ کے دنوں زبزرہ ہوگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھیں کہ بوسنیا کی ایتھنک کلنزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی اور جو کچھ ایتھنک کلنزنگ ہوئی تھی پانچ سو برس قبل ہسپانیہ میں اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا اس وقت کیا ہوا تھا عربوں کو مسلمانوں کو یا جلا دو قتل کر دو یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کروے اور لگا کر شمالی افریقہ کے سائل کے اوپر اتار دو اور ڈمپ کر دو ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا اسپانیہ میں چودہ سو بانوے میں سقوط غرناطہ ہوا ہے اور اس کے بعد دس سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کر دی یہ ہے فیصلہ ان کا اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے کرتا کام کر دائیں گے ہمارے لوگ مارتے ہیں سولہ نوجوان ہمارے مار دیئے لیکن آج گھر تھا اس میں چلا گیا فلسطینی بم اپنے جسم سے باندھ کر وہاں اڑا دیا خود بھی اڑ گیا سولہ ان کے نوجوان اڑ گئے لہذا یہ چیز ان کے لیے نا قابل بردارت تھے ان کے صبر کا پیمانہ ابل بریز ہو رہا ہے نمبر دو انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصہ کو گرائیں قبط اس سخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں یہ انتفادہ جو اب شروع ہوا ایک سال پہلے سے یہ شہرون نے دورہ کیا تھا مسجد اقصہ میں گیا تھا اور اس نے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جس پر فلسطینی نوجوان اٹھیں وہ ایٹیں لے کر روڑے لے کر اور اس فضل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کتنے مارے جا چکے ہیں فلسطینی لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مارے اسرائیلی بھی مارے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا انفیزی نف اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کر دیں اور اب بنائیں گے لہذا اب جو ہے کئی کئی ٹن وزن کے وہ جو پتھر تیار ہو کر آگے رکھ دیئے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑھنی ہے اس کے اندر یہ پتھر لگے بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے یہ کوئی تیس سال پرانی بات ہے اس قمت اس سخرہ کی مرمت ہوئی تھی تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتری چاہی ہوئی ہے یہ شاہ حسین گردن والے جو ہے دائر باقہ تھا بھی انہی کے قسلت میں یہ انہی کی تولیت میں تھا سنسرسر سے پہلے اس زبانے کی بات میں کر رہا ہوں تو انہوں نے ایک پتہ نہیں تیس من تھا یا تیس تن تھا سونہ جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتری چاہانے کے لیے جو بہت بڑا گمبت نظر آتا ہے پورے کے پورے ماحول کے اوپر چھایا ہوا اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا بہت اچھا ہے یہ سونہ ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا حیکل تعمیر کریں گے کہاں جائے گا سونہ سونہ یہی رہے گا نا جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونہ مل جائے اب وہ اس پر آگئے ہیں مزید دیر نہیں کر سکتے تو آپ نوٹ کیجئے نمبر ایک ایتھنین کلینسنگ آف پیلیسٹینیانز ان اسرائیل نمبر ٹو ڈیمولیشن آف دی اسکا باکس اسکا باکس اینڈ نمبر تین امریکہ کو الٹی میٹم تم اب اپنے دار ٹانگ درمیان میں بتڑاؤ اور اس کے لئے دھمکی اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری این سے این بجا دیں نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آنگ لگا دوں گا یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم تریم دہشد گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو انتدامیاں کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد سے مسجد دار السلام سے نکلا شام کو اسی شام کو میں نے ایریل شیرون کی تقریر سن لی ٹی وی پر اپنی مسجد سے مسجد دار السلام سے مجھے اپنی مسجد سے مسجد سے مسجد سے مسجد دارس تم بیچ میں آو تو سہی اب اور دیکھ لو ایک نشانی اب تمہیں دکھا دیتے ہیں مجھے سب سے سب یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسس اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے جس کرٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹیکون پر یہ اسرائیل کا کام ہے اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹر امریکہ کے پورے نظام کے اندر جویں گھسے ہوئے موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑے جمع لیتا ہے ایسا ہے پوری ایڈنیسٹریشن پوری ایکانومی تمام درائے ابلاغ پرنٹنڈ میٹر ہو یا یہ کہ الیکٹراننگ میڈیا سب ان کے قبضے میں دیفنس کا سارا بابلہ ان کے قبضے میں کوئی اور طاقت یہ کریں نہیں سکتی ہے امریکہ اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہدر تہ دائرہ اندر دائرہ اس دائرے تک سو میل تک کوئی جہاز آ جائے گا جو کہ اندر آئیڈنٹی فائی ہو تو یہ ہو جائے گا کوئی اس سے آگے آگے تو یہ ہو جائے گا اور وہ آ رہا ہے چلا آ رہا ہے پینٹے گون پر آ گیا ہے اور ایک گھنٹے بعد آیا ہے پہلی سٹائک جو ہوئی ہے ورلڈ ٹریڈ سیٹر اس کے ایک گھنٹے کے بعد پینٹے گون پر آ گیا اور اس کا ایک تہائی سا جلا کے رات کر دیا ہوں انہوں نے یہ دھمکی بھی ہے لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے تین اس دہشتگردی کے تین مقاصد فوراً اس کا رخ مورد دینا اسامہ اور اس کی القائدہ کی طرف امریکہ غصے میں لال بھبوکہ ہو کر فوراً اقدام کرے اور ایک طرف تو اسامہ اور ان کے ساتھ تالیبان کا ٹنٹا بھگا دے اور دوسری طرف چونکہ پاکستان الائی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تالیبان کے ہمدرد ہیں وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بیڑا کرتے ہیں ایک تیر سے دو شکار تو ادھر ہو جائیں جو مستقبل میں انہیں خطرہ آئے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا یہودیوں نے تو انہوں نے پیریس میں جو ایک جشن منایا ہے وہاں بن گوریون کی تقریر یہ تھی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں کوئی اندیشہ نہیں ہمیں اندیشہ آگر ہے تو صرف پاکستان سے یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی نکتہ کیا ہے یہ سائیملٹینیسلی کیوں وجود میں آئے ہیں یہ دو ملک مشیع تیسلی میں پاکستان کا رول یہ ہے حدیث میں آتا ہے اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری اس کا کہ توڑ اور دوہ پیدا نہ کی اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کی جیسے بچے کی ولادت بات میں ہوتی ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا یہ اللہ کی فطرت سے ہے اللہ کا طریقہ ہے خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس عمت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو یہاں کے عوام حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آگئی عوام کے اندر ہے یہ بھڑک سکتی ہے چنگاری یہی وجہ ہے بار بار ان کا کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر ہمارا بہت بڑا الائی ہے ہم بہت پیسے بھی دے دیں گے یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں دی سٹیبلائیز نہ ہو جائے یہاں کے عوام کئی کھڑے نہ ہو جائے لہذا حملہ یہاں سے نہیں وہ اس مکستان سے کرانے کے بات میں ہو رہی ہے اندر خانے پوری سپورٹ ہے لیکن یہ کم سے کم ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تاکہ یہاں کے عوام کے اندر وہ چنگاری جو ہے اس بارود کے اندر پڑ گئی تو یہ شادہ دی سٹیبلائیز ہو جائے لیکن دی سٹیبلائیز ہونے میں یہاں اس کا خطرہ ہے کہ پرویز برشتف کی حکومت ختم ہو جائے وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے دی سٹیبلائیز ہونے کا مطلب کیا ہے بھارت کو واک آور دے سکتے جاؤ اب گز جاؤ پولیس ایکشن کرو یہاں آپ امن نہیں رہا ہے ہم امن قائم کرنے آجائے یا یونائٹن نیشنلز کی فوج کہ فور آجائے یہاں پر امن قائم کرنے کے لئے اور ہماری جو ایٹمی صلحیت وہ تو ویسی بربار ہو جائے ایک چیز تو ان کے پیشے نظر یہ تھی اس میں تو اللہ تعالی نے کچھ تھوڑی سی آفیت پیدا کر دی ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ بھمو کا ہو کر امریکہ جو ہے مو کے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہو گئی اسے کولیشن بنتے بنتے تو وقت لگتا ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے دل کا اجڑنا سہل صحیح بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کوئی ثبوت دیا ہی نہیں ابھی تک کوئی کسی نے کچھ اور کہا سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز روڑا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ اس چکر میں ایک تو وقت نکل گیا اور دوسرے فوراں ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے لیکن یہ بات لیک نہیں کرنا چاہتے میں نے خود سنا اور بھی بہت لوگوں سے دکا کہ یہ باقاعدہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر سی این این پر بی بی سی پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں لیک نہیں ہونی چاہیے کیوں اسامہ کے خلاف اگر کوئی ثموت ہے لیک ہو جائے ہزار بٹا پہ کس کو کوئی نختان ہے یہ کونسا تھا کونسا لیکن ہے جسے روکنا مقصود ہے وہ تو ہمارا مطمئنہ ہے ہمارا بیٹا ہے وہ کرنا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بٹ یہ ہے گیون ای میسیج تو دی اینایٹی سیرس اف امریکہ ہمارے راستے میں امت نانہ ہم پر دباؤ نہ ڈالنا یہ الفاظیں شیرون کے ان کی خوشامت ان کو خوش کرنا ان کو پسند کرنا ان کو راضی کرنا ہماری کوسٹ پر جیسے سلوکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بڑھا دے دیا تھا اس وقت ایسے ہی تم چاہتے ہیں یہ ہے اصل میں صورتحال جیسا کہ میں نے ارز کیا افغانستان پر اب یہ جیسے کھسیانی بلی ہوتی ہے کھمبا نوشنی کریں گے تو صحیح حملہ اتنی تیاری پوری دنیا کے اندر کر کے کچھ نہ کچھ تو کریں گے کچھ نہ کچھ تو کارگردی دکھائیں گے اصل میں وہ زور شور اب ان میں نہیں ہے افغانستان کے بارے میں بلکہ تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہی بات ہو گئی ہے اللہ تعالی نے کم سے کم اس کی تندی کو کم کر دیا تو اس آگ کی بھڑک اور تندی جو ہے انشاءاللہ کم ہو جائے البتہ افغانستان میں کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا ان ادریہ قریبن ان بعیدن ما توعدون جیسے کہ قرآن مہین میں حضور سے کہلوایا گیا میں یہ نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالی تمہیں کوئی محلت دے اور کچھ وقت کے لئے تمہاری رسی دراز کر دے اور ابھی عذاب کو ٹال دے جب حضور سے یہ کہلوایا جا رہا ہے ان ادریہ یہاں تک بھی کہلوا دیا گیا مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارا کون دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہوگا تباہی بھی آ سکتی ہے کوئی بڑا سیٹ بیک بھی آ سکتا ہے اپس ان ڈاؤنز ہوتے ہیں اہیاء اسلام کا پروسس چل رہا ہے لیکن اہیاء پروسس میں حضور کے زمانے میں بھی غزوہ بدر میں ایک دفعہ گراف جو ہے چلا گیا تھا آسمان پر تو غزوہ اہد میں وہ بہت نیچے بھی تو آ گیا تھا مسلمانوں کے حوصلے پچھ بھی ہو گئے تھے نا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِن كُنْتُم مُؤَمِنِينَ یہ تشفید یہ نہیں پڑی تھی نا گبراو نہیں ڈروں نہیں اِن يَمْسَسْتُمُ قَرْهُنْ فَقَدْ مَسْسَ الْقَوْمَ قَرْهُنْ مِسْلُ اگر تمہیں کوئی چرکہ لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو اس سے بڑا چرکہ لگ چکا ایک سال پہلے انہوں تو ہمت نہیں چھوڑی ایک سال کے بعد دوبارہ ہو گئے حملہ آور تم پر تم کیوں دل چھوڑتے ہو تو کوئی سیٹ بیک آ سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کرے کے ہو جائے کوئی واقعہ فیل بھی پیدا ہو سکتا ہے دوبارہ اللہ تعالی چڑیوں کے دریئے سے اور ان کی چونچوں اور ان کے پنجوں کی کنکنیوں کے دریئے سے ہاتھی والوں کو برباد کر سکتا ہے کھایا ہوا بھوسہ جگالی کر کے جب نکلتا ہے جیسے ہوتے ہیں ایسا پورا نشکر کر دیا گیا اللہ تعالی کر سکتا ہے کوئی بسکلی مشکل نہیں ہوا علا کل شہن قدیر اسے ہر شہن کی قدرت حاصل ہے لیکن اصل بات جو ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے سائیڈ ایشو اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے بھٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقنام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اور اگر واقعیتاً مسجد اقصہ اور حکومت و سخرا گرا دیے جاتے ہیں جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں یا حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور ہو یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حمیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بلکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے مرسوں میں نماز ہی بننا سکا وہ چاہے کانپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہیں چاہے وہ شہیدگج کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہیں چاہے نماز نہ پڑھتے ہو لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہے گا کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے یہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مذر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقصہ بھی حدیث میں موجود تھی پیشنگوئی موجود تھی اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ ملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں آج کل بشینوں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑیوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیزیں اُڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعید ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح بکا ان کے دل میں تھا کہ اب ہم امتقام لیں گے ان عربوں سے ان قریش سے یہ کہتے ہو جا رہے تھے یہ خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن حضور سے کہا کسی نہیں جا کر کہ سعید تو یہ کہہ رہے ہیں وہ دو نے فرمایا نہیں ان سے کہو جا کر اَلْ يَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ اَلْ يَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ آج رحمت کا دن ہے آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا لا تصریب آلیکم اليوم میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے اِذَبُو فَانْتُمُ اَطْلَقَ جَاؤ تم سب کے سب آزاد وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت عباد بن جمل رضی اللہ تعالی اور اس نے روایت ہے اس میں سے جو عبودعود میں روایت آئی ہے اُس میں اَلْ مَلْحَمَةُ الْعُصْمَةِ عُزْمَةِ مُعَنَّسِ اَعْزَمْ کا آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم عظیم کا بات ہو گئے اعظم سب سے بڑا اور اس کا مُعَنَّس ہے سب سے بڑی عُزْمَة اَلْ مَلْحَمَةُ الْعُزْمَةِ سب سے بڑی لڑائی میرے نظرین یہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی میں انگریزی میں یہ دو نفذ علیدہ ہیں وار بیٹل وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر جی لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ تھی لیکن بیٹلز بیٹل آف اہد بیٹل آف بگر یہ بیٹلز تھی لائیاں تھی تو عظیم ترین جنگ شاہدوں سے اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو یعنی اس کی وسط کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس نیو ٹیسٹیمنٹ کی آخری کتاب ہے بوک آف ریولیشن ریولیشن آف سیڈ جون اس میں آرمگیڈون کہا گیا اس ہے ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو ستہ مرتفع مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفع وادی ہے مرتفع یہ ہے واقع لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹرائنگل بنتی ہے یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ جنگ یہ سلیم ہوگی جو کہا ہے یہ مش نے یہ جنگ یہ سلیم سیکنڈ ملنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیمی جنگ ہوئی تھی تھرڈ ملنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیمی جنگ ہے یہ کروسیڈ ہے اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمس قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کا رسالہ ہے اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنسٹ ہیں آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں زائنسٹ ہم تمجھے یہونیوں کو کرسٹین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہونیوں سے بڑھ کر ہیں یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا اس یہودی عالم نے ڈاکٹر ویشو گراد جو وہاں کی انورسٹی میں پروفیسرل ایمیریٹس ہے اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تصنیب کیا ہے وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحہ آئے گا تو ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں گے جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی معہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہا بھئی جب وہ معہود آئیں گے آ جائیں گے لیکن ہم کچھ راستہ تب جو ہیں در حقیقت مذہبی یہودی جو ہیں پہ انہوں نے اپنایا ہے اون کیا ہے اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا ہے اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا اس حوالے سے وہاں پر جو کرسٹن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر ہیں بہرحال اس دوسری سلیبی جنگ کا معاملہ چونکہ میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک مضمونہ دی لاسٹ کروسیڈ اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسٹینیٹی کی منیات پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے چامل ہوا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنز کا سردار تھا ابھی پوری طرح نہیں ہے یورپ جو ہے وہ رومن امپار دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ جو ہیں یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسٹین کو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کرسیر جو تھے اربنسانی کے اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کیا تھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے اس تیمور میں کر دی ہے اس تیمور میں کون سے حکومت بنی ہے رومن کیتھولک رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے حضرت مسیح پیدا ہوئے بیت اللہم کہاں ہے وہی ہیں کہ نہیں جہاں سے ریزر ایکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہیں وہی پر ہے کہ نہیں بڑے بڑے گرجے ان کے وہی ہیں تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاس کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھنی کلینسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لیے آگئے پھر کوسوہ میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے پھر انہوں نے کوسوہ کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی ایسے سے آگئے اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک سلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے اور یہ وہاں پر ایک رومن ایمپار اپنے پرانی رومن ایمپار کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست قائد کرنا چاہے ہیں تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طمقہ نہیں ہے کیتھولکس بھی ہیں کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدرد لیکن اب تابع ہو چکے ہیں عساق ریبیم نے جب یہ پیس راکھ شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکا فر این آڈینس وز دی پوپ اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان اور کہا تھا دیکھئے تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کیے اب یہ بے آپ کے حوالے کر رہا اس کے بعد سے پوپ جو ہے بلکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا واحدہ ہو اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے مجموع یہودیوں کے شکنجے میں ہے البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائٹ ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتولکس ان کے نزدیک دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں ایفرو امریکنز چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہیں کوئی بھی ہو یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی ستائیٹی کو اولاً یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے ہیں لیکن دوسری طرح پروٹیسٹرز کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین ضائمسٹ ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھکا سپورٹرز ہیں بارال یہ اپشنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو انہائی جانتا ہے اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس انڈ ڈاؤنز آئیں گے آئیں گے تلکل ایام نداولوہا بین الناس آخری نتیجہ ڈراؤپ سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی وہ گویا قیامت کی تنہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئے گی کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق کلائمکس آف کرییشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے گی and that will be the beginning of the end اس کے بعد قیامت ہے آخری رتیہ تو یہ نکلنا ہے اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اسو بیان کر دوں اللہ نے اس مغذوب علیہ قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیے رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستعق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانت چھوٹ دیے ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ اُبھارا ہے انیس سو برس کے بعد اُبھرے ہیں یہ بالفور ڈیکلریشن انیس سو سترہ سن ستر عیسوی کے بعد تقریباً انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس تو ہی کم سے کم پھر کریئیشن آف اسرائیل نائنٹین فارٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشنم پر قبضہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیکا نَبَذَا فَرِيقُ مِنَ النَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہِ وَرَا ذُهُرُهِ ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیکا کے نہیں کولونیل گول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا ہے اور ہم خیر امت ہیں اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے پھر ان نے اللہ کے دین کو پریٹھ دکھائی جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکوں کی طرف یا کر لیا واشنگٹن کی طرف کسی نے مکہ کو قبلہ بنائے یہ بدترین سزا ہے وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرِّن قَدْ اَغْتَرَبْ اور ترمزی شریف میں تو یہاں تک نوایت ہے مِنْ اَغْتَرَابِ سَاعَتِ حِلَاقُ الْعَرَبْ قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب حلاق ہو جائے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھولا انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے فرمایا الْعَرَبْ يَوْمَيْزٍ قَلِيلٍ بہت کم ہوگی آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں وہ عذاب جو دو ہزار برس کا کن سے ٹلارا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے ہولو کاؤس کے درجے کا عذاب آئے گا آ رہا ہے البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حدیث میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان بریں گے اتنے انسان بریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اُٹھا چلا جائے گا وہ چاہے گا کہ دیچے اترے تو کسی لاش پر اترے اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کا کہیں اتر سکے تھک ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو ابھی لاش کے اوپر گرے گا یہ الفاظ ہے الملحمت العزمہ الملحمت الكبرہ یہ لاش کروسید ٹرمپٹ اخبار نے میں اس کا فوٹو سٹیر بھی کبھی آپ کو دکھا دوں ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ یہ لاش کروسید اس کی تیاری ہو رہی ہے وہ الملحمت العزمہ اور ملحمت الكبرہ جو ہے وہ آنے والی ابن ماجہ میں اس کبرہ کہا ہے اکبر کا مونس کبرہ ملحمت کبرہ سب سے بڑی جنگ اور ملحمت عزمہ سب سے عظیم جنگ یہ ہوگی اور بہت جلد ہوگی اب آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کریں کیا کچھ کریں بھی کہ نہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے آخرت بچ جائے پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے لیکن توبہ توبتاً نسوح توبہ کی تصویح نہیں آیہ کریمہ کا ختم نہیں لاکھ مرتبہ اللہ اللہ انتہ سبحانہ قہنی کی اس سے کچھ نہیں ہوتی توبہ یہ ہے اپنی معاشر کے اندر جھانکیے اپنی معاشرت میں جھانکیے جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھینک دیجئے نکال دیجئے بے پردگی ہے نکال دیجئے آپ کے کمائی میں تو حرام کا انسر ہے ختم کیجئے توبہ کیجئے ابھی کیجئے عملی توبہ فرائض کے دائیگی میں کتائی ہو رہی ہے ابھی شروع کی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جندہ صلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین بڑی ہے اگر میرے اور آپ کے کئے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میری اور آپ کی آخرت تو بجائے گی عاقبت تو بن جائے گی اخروی عذاب سب سے بڑا عذاب دائمی عذاب اس سے ہم بن جائیں دوسرا کام ہے اجتماعی توبہ اجتماعی توبہ کیسے ہوگی یہ سلطنت خلاداد پاکستان جو اللہ نے عطا کی تھی اس میں اسلام کا نظام قائم اور اسلام کے شریعت نافذ کی اس کے لیے جد و جہو دن مند دن کے ساتھ لگ جاتا منظم جماعت بنا کر اول تو تمام جماعتیں ایک متحدہ محاذ بنائیں اور آ جائیں میدان کے اندر وہ صرف طالبان کی حمایت نہیں اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مصبت مقصد سامنے رکھیں بہرحال اس کے لیے کوئشیں تو جتنی بھی ہو سکتی ہیں ہو رہی میں کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کاش کہ یہ دینی جماعتیں ساری کی ساری یہ پاور پولیٹکس سے پسپائی افتیار کر کے اور ایک مطالباتی تحریک ایک مظاہراتی تحریک ایک پریشن مومنٹ پریشن گروپ ریزیسٹنس مومنٹ دین کو نافذ کرو حرام کی حرمت کو نافذ کرو قائم کرو دین کو اس کے لیے میدان میں آگیا ہے کر گوہر کر گوہر ہتھا دیاں انگلیاں تے کر گوہر ہتھا دیاں انگلیاں تے ہر ایک بچ فرق ضرور ہے انجل فرق گئے ساری موسیقی 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 موسیقی